گورنر سن کے لیے کامران ٹی سوری کا نام کس نے تجویز کیا؟ گورنر سن کامران ٹی سوری کا کہنا ہے کہ گورنر سن کے لیے چار سے پانچ نام پارٹی کی جانب سے عرصال کیے گئے تھے مگر کچھ وجوہات کی بنا پر ان پر پیش شرفت نہیں ہو سکی رابطہ کمیٹی اور پارٹی نے ڈپٹی کنوینر اور کنوینر سے مزید دو سے تین نام پر مشاورت کرنے کی تجویز دی ڈپٹی کنوینر نے مزید دو نام رابطہ کمیٹی کو تجویز کیے ان میں ایک ڈپٹی کنوینر عبدالوسیم اور دوسرا نام میرا تھا میرا نام ڈپٹی کنوینر خواجہ اظہار الحسن نے تجویز کیا جس کے بعد عامر خان، وسیم اختر، عبدالوسیم نے بھی اس سے اتفاق کیا ان دونوں ناموں کو صدر مملکت کو عرصال کیا گیا جس کے بعد ایک نام کی منظوری ہوئی نصرین جلیل کا نام پارٹی کی مشاورت سے عرصال کیا گیا کیونکہ ہم اتحاد کا حصہ ہیں اس لیے ایک حد تک آواز بلند کر سکتے ہیں نصرین جلیل کے لیے چار ماہ انتظار کیا گیا اس کے ساتھ نصرین جلیل کی طبیعت بھی ناساز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے خود خالد مقبول صدیقی سے معذرت کی جس کے بعد مزید دو ناموں کی تجویز دی گئی گورنر سن کامران ٹی سوری کا مزید کہنا تھا کہ پارٹی نے میری ممبرشپ کو موتل کیا تھا میں پارٹی میں ہی موجود تھا کسی دوسری پارٹی کا حصہ نہیں بنا ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی نے جب نراز عراقین سمیت مجھے بھی دعوت دی جس کے بعد میں دوبارہ پارٹی کا حصہ بنا جہاں سے آدمی موتل ہوتا ہے وہیں سے بحال ہوتا ہے مجھے ڈپٹی کنوینر ہی موتل کیا تھا اور ڈپٹی کنوینر ہی بحال کیا گیا خالد مقبول صدیقی نے ڈاکٹر فاروق صدیقی نے سے کہا کہ آپ تالے پر الیکشن نہ لڑیں ڈاکٹر فاروق صدیقی کی کچھ باتیں ایسی تھیں جو بیٹ کر کرنے والی تھیں لیکن مشاورت کا سلسلہ ڈاکٹر فاروق صدیقی سے جاری ہے انقریب سب کو نظر آئے گا کہ ڈاکٹر فاروق صدیقی بھی ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ ہوں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے